بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ساتھ چار سے پانچ نشان لگانے ہیں اس طرح نشان کی ڈریکشن میں ہاتھوں کے ساتھ انار کو کھولنے انار جو ہے اگر آپ کے انار میں کٹ لگا ہوا ہے تو انار آسانے کے ساتھ کھل جاتے ہیں سبحان اللہ دیکھیں کتنے سرخ اور رس سے بھرے یہ دانیں نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کی شان ہے ان دانوں کو آپ الگ کر لیں اسکن سے اور یہ وائٹ پر حصہ بھی اس کا الگ کر لینا ہے صرف دانیں ہمیں الگ کر کے نکال لینے ہیں یہاں تمام دانیں کو ہم نے نکال لیا اب یہ رس سے بھرے اور سرخ دانیں ہم بلینڈر کے جگ میں ڈالیں گے بلینڈر کے جگ میں ڈالیں سے اور مشین میں سے رکھ کر ایک دفعہ ایک سے دو دفعہ سے چلا لیں بہت زیادہ اسے نہیں پیسنا ہے بیج اس کا جو ہے وہ ثابوتی رہے گا یعنی کہ پیسنا نہیں ہے بیج کو صرف اس کا جوس اور بیج الگ ہو جائیں گے تین بڑے انار سے دو گلاس جوس آرام سے نکال آتا ہے تو یہاں ہم نے ایک سے دو دفعہ سے چلایا اب اسے ہم ڈال دیں گے کسی چھلنی میں تو چھلنی میں سے ڈال کے چھاننا ہے ہمیں یہاں ہم نے ایک چھلنی دیا باریک چھلنی لیں اور اس میں یہ ڈال دیں پنچہ کی مدد سے دبا دبا کے اس کا جوس نکال لیں یہ لیجئے جوس تیار ہو چکا ہے آپ چاہیں تو کالی مش کا پوڈس میں ڈالیں نمک ڈالیں یا آپ ایسی بھی اسے پی سکتے ہیں بہت مزدار خالص اور غزائت سے بھرپور صحت بخش یہ انار کا جوس تیار ہے اسی طریقے سے آپ انار کے جوس کو نکال کے پیئیں آپ کو بہت پسند آئے گا یہ اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کی نیچے جو لائک کا بٹن ہوتا ہے تو ضرور دبا دیں بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے جو کہ بلکل ہی فری ہے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ